بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ان کے سنوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب خیرئی سے ہوں گے یہ میرے پاس ہے نائیت کلاس ترجمہ تول قرآن کی بک تو اس بک میں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے پیپر کونٹ سے آئے گا سارا کچھ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سو پلیز ویڈیو پوری دیکھیں گا صرف کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اپنے وہی چیزیں بک سے یاد کر جانے ہیں انشاءاللہ وہی چیزیں پیپر کے اندر پوچھیں جائیں گے سو جلدی سے آپ نے کام کرنا ہے ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو بچے نئے ہیں چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں سو یہ پچاس نمبر کا آپ کا پیپر ہوتا ہے اور تقریباً اس میں سے جو ہے یہ بلکل نیا سبجیکٹ ہے اور پہلی دفعہ جو ہے اس کا پیپر لیا جا رہا ہے سو جلدی سے اپنی بک کھول گئے اور بک کے اندر جو میں آپ لوگوں کو نشان لگا کے بتاتا ہوں انشاءاللہ جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہنڈرہ پرسن ہی آپ لوگوں سے لازمی طور پر پیپر کے اندر پوچھیں جائیں گی سو دیکھیں گا تو اب یہ آپ لوگوں کی نائیت کلاس ہے ترجمہ تل قرآن کی بک سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے پیج نمبر تھری پہ تو پیج نمبر تھری کے اندر سورہ مریم یہ یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھ جائیں گی کون کونسی صورتیں آپ نے کرنی ہے اچھے طریقے سے سورہ مریم صورت تاہر صورت الانبیاء صورت الحج صورت الفرکان اور صورت الحق کی حقافی تو یہ صرف صورتیں آپ نے کرنی ہے باقی آپ لوگ 24 کے اندر چھوڑ سکتے ہیں سورہ مریم کی یاد کرنے تیسے لے کے 36 تاک یہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں صرف تیسے لے کے 36 تاک تقریبا یہ سات آیات بنتی ہیں بس تو آپ لوگوں نے آنا ہے پیج نمبر تھری پہ آنا ہے UH jakie co lecture یہ سورہ مریم جو ہے یہاں سے start ہو چکی ہے سورہ مریم وہ یہاں سے start ہو چکی ہے اور پیج نمبر فرو سے start ہوئی ہے یہاں سے ہے آپ لوگوں کی سب سے پہلے تیسویں دیس مبارکن یہاں سے لے کے تو آپ نے صرف یہاں تک کرنے ہے مستقیم تک ٹھیک ہے پہلے چپٹر میں سے جو پہلی صورت آپ لوگوں کی انشاءاللہ اسی میں سے آپ لوگوں کا ایک جو ہے وہ ترجمہ پوچھا جائے گا سو اس کے علاوہ آپ لوگوں نے چپٹر پہ آنا ہے اس کا تارف کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تارف کرنا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ یہ اوپر لکھا ہوئے مریم مکی صورت ہے اس میں اٹھانویں اٹھانویں آپ لوگوں سے یہ پوچھا جاتے ہیں اسی طریقے سے نیکسٹ آپ لوگوں نے آنا ہے مزامین صورت مریم کی جو مزامین ہے یہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ مزامین کافی دیئے ہوئے ہیں تقریبا یہ دیکھیں ان کے پوائنٹس بنا کے دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ان کو بھی کر لیں لیکن یہ مزامین جو ہیں ایک دو تین چار پانچ لینے آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے اسی طریقے سے علمی اور عملی نکات یہ آپ نے اچھے سے کرنے ہیں اہم بات ٹھیک ہے یہ آپ لوگ چھوڑ دیں جیگا یہاں سے نہ کیجیگا لیکن یہ جو ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نے فرمایا ماں کے قوت میں جن بچوں نے بات کین میں سے حضرت عیسیٰ بھی تھی ایم سی کے اس طریقے سے پوچھا جاتے ہیں جو سائیڈ بوکس ہے خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی ٹھیک ہے تو سوالات آپ نے یہ کرنے اور جو طرف کے اندر سے کرنے سورہ مریم کا یہ پورشن کرنے باقی اس کے بعد آپ نے یہ صورت کرنی سورہ آیات کرنی ہے ٹھیک ہے ترجمہ با مہابرہ کے لئے اور اسی طریقے سے آپ نے یہ دعائیں اچھے طریقے سے کرنی ہے بہت دفعہ پیپر میں پوچھے گئی ہیں باقی یہ معنی ہے زخیرہ لفاظ کے ان میں سے کافی اپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا پہلے چپٹر کے لازمی پورے کرنے پہلے چپٹر کے لازمی پورے کرنے اس کے بعد یہ دیکھیں ایکسرسائز کے اندر آئیں یہ ایم سی کیوز دینیوں ہوئے آپ نے صرف یہ ایم سی کیوز کر لینا انشاءاللہ ان میں سے جو ہے وہ چھ سات لازمی پوچھ لے گا اور ایک دو ایم سی کو چپٹر کے اندر سے پوچھے گا باقی اس کے علاوہ مختصر جواب ہے سورہ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا سورہ مریم کا خلاصہ لکھیں سورہ مریم کی تلاوہ سن کر نجاشی نے کیا کہا تو بہت زیادہ امپورٹن سوالات ہیں آپ نے لازمی طور پر یہ جو مرشق کے سوالات ان کو یاد کرنا ہے باقی آپ لوگ اگر تو یہ معنی یاد نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ لوگ چوائس کے اندر چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ جو ایکسرسائز کے اندر معنی ہے یہ لازمی یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے مادومتو مبارکان یمترون افیقون ازاکاتا شکیون یہ تاخیز ٹھیک ہے تو یہ آپ لازمی یاد کر لی نہیں ہے تقریبا نائنٹی پرسن چانس ہے کہ اسی میسیج ہے وہ آپ لوگوں کا میننگ پوچھے گا اس کے بعد ہے یہ جو پیچھے آپ لوگوں نے آیات پڑی ہیں جو میں نے آپ کو نشان لگا کے دیا یہ وہی یاد ہیں جو کہ دوبارہ اس نے دے دی ہیں کہ وہی یاد ہیں صرف رویجن کے لیے باقی لونگ سوال پہلے چپٹر میں سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پہلا چپٹر نہیں چھوڑنا کیونکہ پہلا سال ہے اس دفعہ آپ لوگوں کی سبوک کا تو یہ چپٹر بہت ہی پورٹنٹ ہے سورہ مریم پار ایک مفصل مضمون تحریر کرے بس آپ نے اتنے کرنا ہے پہلے چپٹر میں سے پھر آتی ہے سورہ تہا یہ دیکھیں آپ لوگوں کی سورہ تہا ہے اب سورہ تہا آپ نے کتنا پورچن یاد کرنا ہے پھر وہی پہ آنا ہے پیج نمبر تھری پہ ٹھیک نمبر تھری پہ دیکھیں سورہ تہا پچی سے لے کے سینتیس تک کا یاد آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے سورہ تہا ہے یہ اوپر والی لائن لازمی آپ نے کرنی ہے سورہ تہا مکی صورت ہے اس میں ایک سو پینٹیس یاد ہیں یہ بھائی اس کا طرف لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے طرف والا پورچن مزامین اس کے لازمی کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے مکی علمی اور عملی نقاض یہ آپ نے عادی اس میں سے یاد کر لینے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ لوگ پانٹ ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو حدیث ہیں وہ کرنی ہیں آپ لوگوں نے پچیسے آگے ٹھیک ہے پچیسے آگے جو آپ لوگوں نے کرنی ہے تو تقریباً آپ لوگوں کی جو ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو پچیس جو ہے وہ آپ لوگوں کا یہاں سے بنتے ہیں ٹھیک ہے کالا ربی شہری صدری اتنی اتنی صرف ہیں یہ دیکھیں اتنی اتنی چھوٹی سی اسی طرح یہ دوسری ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں چار چار لفظ کی صرف حدیث ہے لیکن انشاءاللہ تعالی اسی میں سے آپ کا پیپر آئے گا جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا تو جو جو اپورٹنٹ ہے ان کا ہوں میں انڈرلائن کر رہا ہوں آپ نے ان کو لازمی طور پر جو یہاں تک ٹھیک ہے یہاں تک ہیں یہاں سے لیکے یہاں تک باقی یہاں سے اوپر سے نیچے سے کوئی چیز نہیں یاد کرنی سارا چھوڑ دینا کچھ نہیں پیپر کے اندر آنا نہ ہی آئے گا ہندر پٹسن گارنٹی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ جو بھی آپ نے پڑھا ہے نا یہ وہیں دعائیں ہیں لیکن دوبارہ اس نے ایزا ایپورٹنٹ دے دیں یہ پانچوں آپ نے کرنی ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ ایکسرسائز کے اندر جو مشکی سوا ایم سی کیوز ہیں یہ تو آپ نے اچھے سے کرنے ہیں ٹھیک ہے مکسر جواب یہ تین ہے ٹھیک ہے یہ دو بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہے اسی طریقے یہ جو میننگ دیئے گئے ہیں یہ تو آپ نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں نا یہ جو بک کے اندر رہے ہیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں دوبارہ سے اس نے دی گئے یاد کا باب مہابرہ ترجمہ جو آپ کو میں نے پیچھے نشان لگا کے دیا وہ ہی ہیں دوبارہ سے ٹھیک ہے اس کے اندر سے جو جو ایپورٹنٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کو لگا دیتا ہوں یہ ایپورٹنٹ ہے اسی طریقے سے یہ لونگ سوال آپ نے لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے صورت تاہہ کا تعرف بتانے اور مزامین یہ سیمپل ہے یہ دیکھیں میں نے نشان بھی آپ کو لگا دی یہ تعرف کرنا ہے تقریب دو چار لینے کر لی جائے اس کی مزامین ہے یہاں سے لیکے یہاں تک آپ نے کر لینے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہنڈر پرسنٹ ڈن ہو جائے گا اسی طریقے سے اگلی صورت ہے ٹھیک ہے صورت آپ کو بتا دیتے ہیں جی صورت انبیاء ہے تیسے لیکے پینتی سے یا تک ہے صورت انبیاء ہے تیسے لیکے یا تک اسی طریقے سے اس کا سوری تو آپ نے سٹارٹ والی لائن یہ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے لیکے یہاں تک تو لازمی کرنا ہے نا پھر اس کے بات تارف لازمی کرنا ہے یہاں سے لیکے یہاں تک کر لیں یہاں تو پورا کر سکتے ہیں اگر اور مزامین اس کے لازمی یاد کرنے مزامین والا لازمی آتا ہے ٹھیک ہے پیپر میں لازمی یہ پوچھا جاتا ہے مزامین یہ والے اسی طریقے سے یہ لقب ہیں حضر آدم کا لقب حضر ابراہیم کا حضر موسیٰ کا حضرت عیسیٰ کا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کرنی ہے یہ تھی تیس سے لے کے آپ لوگوں کی 35 تک کا عیاد بس ٹھیک ہے عیاد نمبر تیس سے آپ نے کرنا ہے اور 35 تک جو ہے اس کی عیاد آپ لوگوں نے لے کر جانے ہیں ٹھیک ہے تو تیس تک جو ہے وہ آپ لوگوں کی سٹارٹ کرا دیتے ہیں تقریباً تقریباً یہ بنتی ہیں آپ لوگوں کی یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہ جو صورت تاہا ہے یہ والی جو انبیہ اس کی یہ جو ہے وہ عیاد تھوڑی سی لمبی ہے ٹھیک ہے تیس سے لے کے تو آپ کی بنتی ہیں یہ 35 تک ٹھیک ہے تقریباً یہاں تک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اچھے طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے صرف یہ پورچن یاد کرنا ہے آپ نے یہاں سے اور اس کے بعد یہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کے انہا کنتمین ظالمین یہ والی دعا یہ دعائیں لازمی کرنی ہے اس کے بعد سارا چھوڑ دینا یہ آگے پیچھے سے کچھ نہیں کرنا آپ نے یہ جو آپ کے لئے شورس عدیہ ہوئے ہیں ایم سی گز یہ آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے کر لینا ہے خلاص سے لازمی کرتی کی جائے گئنے کو یاد اس لئے کے سورے ہم یہ پڑے ایک مفسد مضمون تحریر کریں ٹھیک ہے مفسد مضمون جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کے لئے عدیہ ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھنے مضامین یہ مضامین مالا ٹوپک ہر صورت کا آپ نے لازمی یاد کرنا ہے اس کے صورت سے لے کر صرف نتر تک صرف پانچ یاد ہیں صورت سے لے کر صرف نتر تک طرف لازمی کرنا ہے یہاں تک آپ لوگ کر لی جگہ ٹھیک ہے مضامین ہے یہ آپ نے پورا کرنا ہے مضامین والا اسی طریقے سے آپ لوگوں کی جو آئیت تھی اس کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں وہ اس کی آیت ہے 65 سے لے کر نتر تک 65 سے لے کر 69 تک تو یہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا ٹھیک ہے 65 آپ لوگوں کا یہاں سے بانتی یہاں سے لے کر 69 تک کہ تو یہاں تک کہ تقریباً چار سے پانچ لائنے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ اپورٹنٹ ہیں اور انہی میں سے آپ کا جو ہے وہ پوچھا جائے گا اب کون کون سی زیادہ اپورٹنٹ ہوتی ہیں یہ آپ نے میننگ کر لیں ایکسرسائز میں سیمسی سے یہ آپ نے کر لینے اور یہ جو ایکسرسائز گندر دی گئی ہوتی نا تین سے چار یہ آپ نے اچھے سے کر لینے انہی میں سے موسٹلی پیپر گندر آئیں گی اس دفعہ ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ نے کرنا ہے یہ جو صورت فرکان وارا ہے اس کو چھوڑ دیں اس کے یاد بہت زیادہ ہے صورت اللہ کافی ہے یہ تیرہ سے لے کے پندرہ تک ہے ٹھیک ہے تیرہ سے لے کے پندرہ تک ہے اس کی یاد ہے اور یہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ پیج نمبر پہ ہوگی ٹو زیرو تھری پہ ٹھیک ہے لاسٹ پہ یہ جا کے سارا دیا ہوا آپ لوگوں کا سو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا یہ اپنے اچھے سے زیادہ کر لینے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہی پیپر جب پوچھا جائے گا اس کا تارک بھی کر لینے ہے ٹھیک ہے مزامین اس کے کر لینے آپ نے سیمپل اور یہ آپ لوگوں کی جو ہیں وہ ایات آگئی ہیں ٹھیک ہے ایات آپ لوگوں کی میں نے بتائی بھی ہیں کون کون سے ہی پورٹنٹ ہے جو آپ نے کرنی ہے باقی یاد تیرہ سے لے کے پندرہ تک صرف تین ایات ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے بنتی ہے ٹھیک ہے تیرہ سے یہاں سے لے کے تو آپ لوگوں کی بنتی ہیں پندرہ تک ٹھیک ہے چودہ تک یہ ہو نہیں ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں کے جو پندرہ تک یہ بنتی ہیں تو بھئی یہ آجات ہیں جو کہ آپ نے کرنی ہے اور اس کے علاوہ ایکسرسائز میں سے ایم سی کو سکار لینے ایم سی کو یہی آئیں گا جو اس کے اندر دیا ہوئے ٹھیک ہے اور ذکھیرہ لفاظ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے ان کو بھی لازمی پلی جگہ نہیں تھی ایکسرسائز کے اندر جو دیا ہوئے انہی میں سے تقریبہ پانچ آپ کے آ جائیں گے پیپر میں ٹھیک ہے اور یہ ہے ایمپورٹنٹ پیپر کے اندر پندرہ نمبر کا یہ آتا ہے ٹھیک ہے تین سوال آئیں گے کسی تین صورتوں میں سے صرف آپ لوگوں کو میں نے چار یہ صورتیں بتائیں ہیں یہ صورت جو آپ لوگوں نے نہیں کرنی صورت آپ لوگ سکیپ کر سکتے ہیں صورت فرکان کو باقی جو صورتیں بتائیں ان کو اپنے اچھے سے کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کا پیپر ہنڈر پرسنٹ دن ہو جائے گا سو اللہ پاک آپ سب کو مزید کامیابی اندیلہ کریں آپ سب کا پیپر بہت اچھا ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے علاوہ نیکس ویڈیو میں میں کچھ صرف یاد آپ کو بتاؤں گا جو اچھے سے آپ نے پر جانی ہے اور وہ انشاءاللہ پیپر کے اندر لازمی آئے گی امید کرتا ہوں تمام سٹونٹس نے اچھے طریقے سے دیکھ لی ہوگا کہ کیا کیا پیپر کے اندر آنا ہے اور انہوں نے کیا یاد کر کے جانا ہے سو اگر ویڈیو پسند ہے یا لازمی پر لائک کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو اس حوالے سے اور بھی امپورٹن چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس کے علاوہ آپ لوگ کے لیے پیپر سکیم آل ریڈی چینل پر اپلوڈ ہے آپ کا پیپر کس حساب سے آئے گا کیسا پیپر آئے گا کس طرح کا پیپر آئے گا کون سا پیپر آئے گا سارا کچھ چینل پر آل ریڈی اپلوڈ ہے آپ لوگ لازمی طور پر نوٹفکیشن میل کو آلف سلیٹ کر کے ویڈیوز کرنا جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو ڈھیڑوں کامیابیان دے اور اللہ کرے آپ سب کا پیپر یہی آئے اور جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہیں اسی ساب سے آپ کا پیپر آئے سو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں کی ہیں سو اللہ پاک آپ سب کو انشاءاللہ لازمی مدد کرے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کیلی پاکستان زنداباد